بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی لاہور سے مختلف سیاسی اہم اور حکومت کی ظالمانہ کاروائیوں پہ آج تھوڑی سی نظر ڈالیں گے ناظرین آج کے وی لوگ میں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے ناقایت سے شروع کروں گا قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے صورت اللہ عنہ میں کہ ہم دنوں کو لوگوں کے درمیان پھیڑتے رہتے ہیں ہم دنوں کو لوگوں کے درمیان پھیڑتے رہتے ہیں کہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا اللہ نے انسان کو اس لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ وہ انصاف کرے ظلم نہ کرے لیکن فی زمانہ تیرہ ماہ سے جو پاکستان میں ظلم ناانصابی تشدد خصوصا ایک جماعت عمرانہ کو ختم کرنے کے لیے قاتلہ نہ حملے سے لے کے مقدمات تک جھوٹے مبینہ مقدمات تک چادر چار دوارے کی پامالی سے لے کے عورتوں کے دبٹے کھیچنے تک صرف طریقہ انصاف کو ختم کرنے کے لیے پی ڈی ای کے مطابق یہ کیا جا رہا ہے یہاں تک کہ صحافیوں پر صحافی آنا ذمہ داری ادا کرنے پر ان کے گھروں پر چھاپیں مارے جا رہے ہیں صحافت کو جرم بنا دیا گیا ہے نہ چانے یہ مجودہ پی ڈی ایم کی حکوران یہ نہیں سمجھتی کہ ان کا دور ختم ہونا ہے سزا بادشاہ یہ اللہ کے گھر ہے کیا عمران خان کو مار کر تم دنیا فتح کر لوگے نظر نہیں بدقسمتی ہے کہ جس طرح خواتین کی تزہیل بچوں کوئی پکڑ دکڑ حکم یہ ہے کہ کسی کے گھر جاؤ چھاپا مار لیں تو مطلوبہ شخص نہیں جس پر شباہ ہے ابھی وہ مجرم نہیں اس کی خواتین کو مبینہ طور پر یہ اطلاعات ہیں بذروں کو بچوں کو اٹھا لو خیر اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصی رو یہی کہہ سکتے ہیں ناظرین ایک طرف حکومت کے مظالم ہیں عمران ہاں ڈٹھ کے کھڑا ہے وہ ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں کسی بھی صورت انہوں نے کہا ہے میں آئین کی حکمرانی کے لیے جدو جہد جاری کروں گا دوسری طرف حکمران روز بور مظالم کے لیے ایک طویل فرست بناتے جا رہے ہیں جس سے کاغذ لکھنے پر آئین ختم ہو جائے سرکار کے پیسوں سے سرکاری اشتیارہ چلائے جا رہے ہیں کہ ایک جماعت میرا کسی سیاسی جماعت سے قابل اعترام نے یہ نون لیگ گیا یا پیپلز پارٹی کے بارے میں بھی ہوتا تو میں گلت کہتا کہ عمران ہاں کو کسی طرح دہشت گرد ثابت کرنا ہے پاکستان طریقہ انصاف کی پوری جماعت کو یقیناً نو مئی کا واقعہ جو کورکمانڈ ہاؤس اور دیگر آرمی تنسیبات پر یہاں کسی پرائی پر نہیں ہونا چاہیے تھا یہ سب ہمارے ہیں لیکن کیا ایک واقعہ پر کسی کی ساری عمر کی زندگی کو آپ دہشت گرد بنا دیں گے جو اس میں ذمہ دار ہے ان کے خلاف کاروائی کریں قانون کے مطابق کریں لیکن بدکسنتی ہے عمران ہاں کو سیاسی ناکام کرنے والوں نے اب خون کی خولی کھیلنی شروع کرتی ہے صافیوں نے جہاں کبرج کی انہیں مارا چاہتا ہے یہ ظلم کب ختم ہوگا یہ تو نہیں پتا لیکن آخر ختم ہوگا کیونکہ ظالموں کے لیے عبرتناک انجام اللہ نے رکھا ہے ناظرین جو سپریم کورٹ کے چیف جسس کا حکم نہیں مانتی حکومت ہائی کورٹ کے جج سیمان کا حکم نہیں مانتی وہ عوام کو انصاف کیا دے گی کہتے ہیں کفر کا نظام چل سکتا ہے ظلم کا نہیں لیکن بعدی نظر میں آج کل کفر سے ظالموں کا ہی نظام چل رہا ہے اللہ آج میں کب پوچھے گا اسی لیے میں نے آج قرآن پاکی آیت سے شروع کیا تھا اب تئیس مئی کو سپریم کورٹ میں بڑے کیس کی سماعت ہے اگلے ہفتے منگل والے دن تئیس مئی لگتا ہے کہ حکومت کے ظلم کا اخیر ہونے والا ہے اس میں الیکشن کمیشن نے تئیس مئی پر چودہ مئی کو الیکشن نہ کروانے پر سماعت ہو رہی ہے تمام آئینی ماہرین کہتے ہیں اس میں حکومت کے پانچ لوگوں کو توہینِ عدالت میں سزا ہو سکتی ہے وزیرِ عظم پاکستان وزیرِ خزانہ اور دیگر کیونکہ آئین میں واسط شغاف لکھا ہے نوے دن میں لیکشن وہ نہیں کرائے اور اور اس نگران حکومت کا وجود ہی نہیں لیکن اس کے حصے وہ وہ ظلم زیادتی آئی ہے کہ آنکھ اشکبار ہو جاتی ہے عرش اور زمین رو رہے ہیں لیکن ان کے مظالم کی داستہ ختم نہیں ہو رہی الیکشن کرانے آئے تھے لیکن الیکشن کے علاوہ ہر ظلم کر رہے ہیں اس موقع پر ناظرین عمران خان نے بہت شغاف لفظوں میں پیغام دیا ہے اپنے اس وقت طریقہ انصاف کی ستر سے نوے فیصد کی عادت گرفتار ہے حکومران روزانہ طریقہ انصاف کو دہشتگرد سیاسی محالف ان کو دہشتگرد قرار دینے کے لیے درجنوں پریس کنفرنس کرتے ہیں سینکڑوں اشتیارات چلائے جانے ہیں اور اربور پہ آپ کے لگ رہے ہیں کاش یہ پیسے آپ پر لگتے دوسری طرف حکومت نقام ہو چکی آئی ہیں ہم اسے کردے لینے پر بجٹ بنانے کے لیے پیسہ نہیں بجلی آٹا روز مرا کی اشیات کئی گناہ اضافہ ہو چکا ہے لادمی سڑکوں پہ اس لیے نہیں آ رہے کہ ایک وقت کا کھانا نہیں تدفیر ناممکن ہو گیا آخر تیرہ مہینوں میں انہوں نے حاصل کیا کیا ایک منتحی حکومت کو ختم کر کے تریکی انصاف کی اس موقع پر ناظرین عمران ہاں سے جب ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں آخری دم تک خون کے آخری کترے تک نہ پاکستان چھوڑوں گا نہ عوام کا ساتھ چھوڑوں گا جو ان لوگوں کو دعاوں میں لاؤ کے میری حکومت چھوڑنے پر مجبور کر رہے ہیں میں ان سب کو معاف کر رہا ہوں مجھے پتا ہے ان کی مجبوری ہیں ہر آدمی نہیں کر سکتا اس لیے کہا جاتا برائی کو خات سے رکھو زبان سے کہو یا دل میں برا جانو عمران ہاں نے واشگاف لفظوں میں کہا ہے کہ مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ میری حکومت گرانے کا مقصد کیا تھا ملک معاشی طور پر امراً ڈیفالٹ ہو چکا خود خاجہ آسف وزیر دفاع کہتے ہیں حساق ڈار کی تمام پالسی ناکام ہو چکی ہیں ہمسایا ملک ہمیں قرض دینے کے لیے تیار نے چھے مہینے سے آئیے میں آپ سے ڈیل نہیں ہو پا رہی آگے ہندیرہ ہی ہندیرہ نظر آ رہا ہے جو پاکستان کا سب سے اہم تری نظارہ تھا فوج اسے متنازع بنانے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے عدلیہ کے اوپر جس طرح حملے کیے جا رہے ہیں اس طرح کبھی کچھے کے علاقے میں ڈاکووں نے بھی قانون پر حملہ نہیں کیا تھا جہاں آج کل پولیس اپریشن کریے ڈاکووں نے بھی قانون کی وائلیشن نہیں کی تھی جس طرح سپریم کورڈ اور ہائی کورڈ کے حکم مدولی کی جا رہی ہے گرفتار ہوتے ہیں زمانہ دیتی ہے ہائی کورڈ یا سپریم کورڈ ماہر سے پھر گرفتار کر لیا جاتا ہے اسی موقع پر عمران ہاں کا کہنا تھا ہم جنگل کے قانون کی جانب بڑھ رہے ہیں شاید جنگل بھی اس وقت پاکستان سے زیادہ محفوظ ہو کیا ہمارے ادارے خوش میں نہیں آئیں گے سیاسی حکومتیں بدلتی رہتی ہیں پہلے بھی دو دفعہ نون لیگ کی حکومت توڑی پیپلز پارٹی نے پیپلز پارٹی نے نون لیگ کی توڑی نون لیگ نے پیپلز پارٹی کی توڑی حکمران آتے جاتے نہیں تھے لیکن آئین نہیں ختم ہونا چاہیے قانون نہیں ختم ہونا چاہیے یہ انصاف نہیں آئین اور قانون اور انصاف ختم کریں عمران ہاں کا کہنا تھا کہ ملک جنگل کے قانون کی جانب بڑھ رہا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان فوج میری تھی کبھی میرا ان سے مسئلہ نہیں ہوا جان بوجھ کر ایک پرپوگنڈا کے ذریعے تاثر دیا جا رہا ہے جو بالکل غلط جھوٹا اور بے بنیاد ہے اور اب پاکستان کی عام عوام میری یاد رکھ لے فوج کی دل سے قدر کرتی کہ وہ فوج ہم میں سے ہی نا کسی کا بھائی آرمی میں کسی کا کیا ہے لہذا اگر کہیں ایک دو آدمی غلط کرنے ہیں تو اس کے خلاف اداروں کو ڈسپنلی کاروائی کریں صحفت میں اگر کالی بھیڑی ہیں تو ان کے خلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے عمران ہاں کا کہنا تھا ساٹھ سال سے اکتر سال کی عمر میں اپنے اداروں کو ڈفینڈ کیا ملکی معاشی صورتحال پر بار کرتے ہوئے وزیر اعظم نے سابق وزیر اعظم عمران ہاں کا کہنا تھا کہ ہم آج سری لنکا سے بھی بتر معاشی حالات میں موجودہ حکمرانوں کی طرف آگئے ہیں اور انہیں صرف انتقامی کاروائیوں سے غرض ہے کہ کسی طریقے سے طریقے انصاف ختم کر دے چاہے ملک کی کوئی پروانی انہوں نے کہا میرا سیاست سے الگ ہونے سے ملک بہتر ہوتا تو میں آج ہوں گا مجھے بتاؤ تو صحیح ان تیرہ ماہ میں آپ نے پچھتر سال سے زیادہ ملک کو تباہی کے دھانے کڑا کر دیا پاکستان کو اس وقت استقام کی ضرورت ہے جو صرف انتہابات کے ذریعے ممکن ہے لیکن حکومت شکست کے ذریعے اپنے انجام کے ذریعے اپنے ظالموں کا ثواب دینے کے لیے حکومت کو طول دینے کے لیے عدالتیں اور آئین دونوں کو ٹھکرا رہے ہیں عمرانہ نے کہا کہ سپریم پورٹ کے حکامت ماننے سے انکار کر دے تو ملک میں جمہوریت ممکن نہیں تو یہ تو کر دیا ہے کہ چودہ مئی گدر گئی الیکشن نہیں کرائے تو یہ تو کر چکے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ اپنے اقتدار کے لیے کروڑوں لوگوں کو مار دیں گے خدارہ ایسی حکمران نہ کرے چاہے پی ڈی ایم بھی ہے وہ بھی اس میں بھی ہمارے لوگ ہیں اس ذاتی سیاسی اختلاف کو ذاتی دشمنی میں بدلنا ملک کے مفاد میں نہیں ہیں آپ عمرانہ کو نہیں گرا سکتے میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں اس لیے نہیں کہ میرے وہ کوئی قریبی عزید ہیں میں نے ان کا عصب دیکھا ہے ان کا حوصلہ دیکھا ہے جس شخص پر دو دفعہ قاتلہ نہ حملہ ہو گولییں لگی وہ گولی آدھا انچ ادھر ہٹ کے لگتی عمرانہ سابق وزیدی آدم کو ساری عمر کے لیے ایک تو ان کی خدا نہ خاص تھا جان کو نقصان تھا میں اس ڈاکٹر سے ملاؤں تو ظالم ہو شرم کرو وہ عمام میں جاؤ الیکشن لڑو جیتی ہو تو دوبارہ ہو سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانا جا رہا ہائی کورٹ کا حکم نہیں مانا ہے انہوں نے بتایا عمرانہ نے کہا کہ دس ہزار سے زیادہ پی ٹی ای کے ورکرز ان کے بین بائی بیٹی ہیں بچے گھروں سے یرگمال کر کے پولیس اٹھا کے لے گئی اور کسی کا بتاتے نہیں کہا ہے یہ کڑوا سچا جسے میں نے خود چیک کی ہے دوسری طرف حکومت یہ عمرانہ کے مطابق فوجی دالتوں میں ہمارے خلاف مقدمہ چلانے کی تیاری بات ہو رہی ہے جو جمہوریت کے خلاف سادش ہے انہوں نے کہا کل کو یہ حکمران بھی آپوزیشن میں ہوں گے تو یہ سوچ لیں گڑا کس کے لیے کھود رہے ہیں ہم نے پور امن جدوجہد کی اور کرتے رہیں گے عمران خان کا نے اس موقع پر بتایا کہ قاتلانہ حملے کی ایک وجہ یہ تھی کہ میری جماعت مقبول سے مقبول تر ہو رہی ہے لوگ عورتیں بزرگ بچے اس خوف اس خبص اس لا قانونیت میں بھی عواض حق بلند کر رہے ہیں انہوں نے کہا میری سیاسی جماعت پہندی لگانے کے وش کیجئے لگاتے رہے میں سلنڈن نہیں کروں گا کسی بھی قیمت پر چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان بھی دینا پڑے تو لہذا ناظرین حکومت کو چاہیے کہ اکل کے ناحن لے اور عمران خان کو ختم کرنے کی بجائے انصاف کی پرامی کو یقینی بنائے دوسری طرح ناظرین تائیس تاریخ منگل کو ہونے والے حکومت کے لیے بری خبر ہے کہ اگر آئین اور قانون کے مطابق سپرمکور نے خود کہا تھا کہ ہم نے چودہ مئی کے الیکشن سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں اٹھیں گے اگر انہیں سزائیں دے دی جاتی ہیں تو پھر بھی تو الیکشن ہوں گے نہ کراؤ گے تو تہین عدالت کے مرتقب ہو گئے یوسف رضا گلانی اسی پازاش میں گئے سپریم کورٹ کا حکم نہ ماننے پر نواز شریف گئے اور اعتداد احسن نے کہا جو انہوں نے اب ٹیلی فن ویڈیو راڈیو کا گندہ کھیل کھیلا ہے اس سے پوری دنیا میں پاکستان کے عداروں کی حکومت کی بدنامی ہو رہی ہے ناظرین دوسری طرف ایک طرف عمران خان کو لوگ اپنا ہیرو سمجھ رہے ہیں موجودہ حکمرانوں سے نجات دہندہ سمجھ رہے ہیں باوجود اس کے کہ لوگوں کو زبردستی پی ٹی ای چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا ہے میڈیا پر جو عمران خان کو گالی دے اسے ہیرو بنا کے پیش کیا جاتا ہے دوسری طرف حکومت نے ملکی معاشی صورتے آپ کو سمالنے کے دیوباہ کے بجائے عمران خان کو ختم کرنے پر توجہ جو آج چھٹی کے روز بھی حکمران جماعت کی اہم بیٹک ہوئی ہے جس میں معاشی صورتحال پر نہیں گوھر کیا گیا مہنگائی پر نہیں گوھر کیا گیا لوٹ مار پر نہیں گوھر کیا گیا ملک کو درپیش مسائل سے نکالنے کی گفتگو نہیں ہوئی مگر بدیر اعظم شہباز شریف کی زیر سزاد نو مہی کے واقعات اور اس میں شامل طریقے انصاف کے کارکنوں کو سزائے دینے کے حوالے سے لا عمل زیر بحث رہا دم کی امیز طریقے سے جس نے بھی آئین شکنی کیا لیکن ناظرین دوزار ایک میں کلسوم نواز کو گرفتار کرنے والے جو پولیس افسر تھے اس کو بھی میں نے کبر کیا آج وہ پی ٹی اے کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہے ہیں ایسے افسروں پر حکومت کو میری گداری شاہر غور کریں دوزار ایک میں کون سا افسر کہا تھا اور کیا کر رہا تھا یہ ناانصافی ظلم کا بزار بد کر دیں عمران خان کو ظل رہا رہے ہیں ودیر اعظم شباہ شریف نے ایک بار پھر سیاسی کارکنوں کے مقدمت فوجی اطالتوں میں بھیجنے کی فیصلے کی حمایت کی اور للکارہ جب آپ شباہ شریف صاحب طریقے نجات چلا رہے تھے تو اس وقت تو فوجی ادالتے نہیں تھی اس وقت تو آپ کے مقدمت کلسوم نواز کا جس پولیس والے نے گاڑی اٹھائی تھی وہ آج پجاب کی اہم ترین پوسٹ پہ ہے اس کے بارے میں سوچے خیر یہ تو آپ کی مردی ہے عدالتوں میں دوبارہ ملٹری کورڈ میں پی ٹی اے کے لوگوں کے کیس بھیجنے کا فیصلہ کی ہے یہ تو حکومت کی مردی یہاں تک کہ وزیر دفاع جو بھارت کے خلاف زبان نہیں بولتے مقبودہ کشمیر میں جی ٹوئنٹی کا اوڑا ادھر اس کی زبان نہیں کھلتی لیکن لزانہ پی ٹی اپنے اپوزیشن جماعتوں کو کچھلنے کے لیے پراپوگنڈے کی ایک بہت بڑی مشین بنے ہوئے ہیں مہترم خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں فوجی عدالتیں نہیں بنا رہے بلکہ پہلے سے فوجی عدالتوں میں یہ کیس چلائے جائیں گے حاجہ صاحب دوزار ایک میں کتنے آپ کے فوجی عدالتوں میں کیس چلائے یہ تو بتا دیں کلسوم نواز کو میں نے دو دفعہ ان کی کبریج پر انہیں سیف کیا تھا خدا کا خوف کرے بظاہر آپ جمہوریت ہے اس وقت اسلامی جمہوریت پاکستان ہے اور اس جمہوریت کو داگ دار آپ خود کر رہے ہیں کسی بھی جرائم پیشہ شخص کو چور کو ڈاکو کو لٹیرے کو توڑ بورڈ کرنے والے کو کرپشن کرنے والے کو بلیک میل کرنے والے کو رہیت نہیں ہونی چاہیے لیکن انتقامی کاروائی میں آئین شکنی کرنا کسی بھی لحاظ مناسب نہیں ہے مجودہ وزیر مصوف شاید بھول گئے ہیں کہ وہ فوجی عدالتوں کے کل اندم طریقے طالبان کے دہشت گردوں کے مدکو اندمات سننے کے لیے تھی سیاسی مرکروں کے لیے نہیں اس کا ریکارڈ چیک کرنے فوجی عدالتیں جو بنی تھی تو طریقے طالبان کے دہشت گردوں کے مدکوان کے لیے تھی کیا یہ کہا ہم اب طریقے انصاف کے خلاف بھی کریں گے اس سے آپ ملک میں انارگی پیدا کریں گے ان عدالتوں میں سیاسی کارکنوں کے خلاف کیس چلائے جائیں گے تو یاد رکھ لیں اس کے نتائج بہتر نہیں ہوں گے پاکستان کی عدالتوں کو مضبوط کریں سپریم کورڈ اور ہائی کورڈ کو باقتیار کریں دوسری طرف ناظرین پی ڈی ایم کو پتا چل رہا ہے کہ سپریم کورڈ میں ان کے خلاف کیس آنے والا ہے اور عمران خان کے لیے خوش عبری ہے کہ غیر ملکی دیگر کئی ممالک نے پاکستان میں انسانی حقوقی خلاف ردیوں پر سخت آواد اٹھائیا اور انہوں نے کہا پاکستان میں خواتین کی تضیل انسانی حقوقی پامالی پر حکومت کو مچھوڑا دیا کہ اس کو روکے دوسری طرف طریقے انصاف کے کارکن سیسا پلائی ہوئی دیوار بن رہے ہیں چند لوگوں کو انہوں نے توڑ کے زبردستی پیس لے کرائے لیکن اس کا اختتام سیاست میں انتقام کی روش کو ختم کرنا ہوگا دوبارہ میں اپنے اس وی لاک کو قرآن پاک کی اس آیت پر ہی ختم کرتا ہوں شاید اس سے حکومتان کے ہوئی ٹکانے آ جائے کہ وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا مسلم لیگ نون چار پانچ دفعہ اپوزیشن میں رہی پیپت پارٹی بھی رہی پی ٹی اے بھی رہی تو پھر اسی آیت پر ختم کرتا ہوں صورت علی عمران کی جو آیت مبارکہ ہے ناظرین کہ ہم دنوں کو لوگوں کا درمیان پھیڑتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ہو ناصر ہو پاکستان زندہ آباد